شریف مہا بارتے کھل بھاگے شرکش کا سندے سناتے ہوئے بھٹکار بشمپائین جی کہتے ہیں جنمیجے ہنس کے ایسا کہنے پر دھرماتما میر جناردن نے جو نارائن سوروب شرکش کی صدا ستتی کرتا تھا ہستے وہ کہا ہاں میں نے ان جناردن کا درشن کیا ہے درشن کیا ہے جن کے ایک ہاتھ میں شنک شعبہ پاتا ہے جو دوسرے ہاتھ میں شریف چکر دھارن کرتے ہیں جن کا باجوبن تپائے ہوئے جامو نردنامہ کے سون سے بھوشیت ہے جو جھل ملاتی ہوئی پربا سے پرکاشیت رتنک کوستو منی دھارن کرتے ہیں میں نے ان بھاگوان شرکش کا درشن کیا ہے جن کی سیوہ میں پراتن یادو و ویر جو تھا مکھے مکھے منی ورند اپس چت رہتے ہیں ماتو سییت بہت سے راجہ بھی ان کی استوطی کرتے ہیں مونگے تتھا نوتن پلو کے سمان ان کا ارن آدھر مند مسکان کی آبا سے پرکاشیت ہوتا رہتا ہے پراچین ویدوان ڈشی منی دیوتاؤں کے ساتھ بیٹھ کر کے جن کے سوروک کا ویدھی پورا کی ویچن کر کے اسے جاننے کے یوگیاں بتاتے ہیں جو کھلے ہوئے نیل کمل کے سمان شام کانتی سے شوبیت ہے جن کا ادھر وکشت سرد میں کمل سے شوبیت ہوتا ہے انہیں پردوان ناب سورو بھگوان شری کشکا میں نے درشن کیا ہے میں نے بارم بار اس اجنمہ جگت درگرو کا درشن کیا ہے جو اپنی وانی دورا یادوں کو انند پردان کر رہے تھے اور پراچین منیشنوں کے ساتھ پرتی مارگ سنبندی ویدات کے ویدوان کا ویدھی پورا کا نیروپن کرتے تھے میں نے سماست لوگوں کے ایک مات رہی تیشی ان جگن میں شریح ہری کا بارم بار درشن کیا ہے جو جگت کے ہٹ کے لیے اس کے سماست شطروں کو پراجد کر کے اس بھولوک میں نواز کرتے ہیں یادوں کل کے پردان پروش تتا ستویہ عیش روپ ان شری کشکا میں نے انیک بار درشن کیا ہے جو بھی ہارکان میں یاد بیشنوں کے ساتھ ننہ پرکار کی کریڈائیں کرتے ہیں تتا سیم تو کریڈاؤں میں رت رہتے ہیں سامت شاری یادوں شرومنیوں کو بھی ان میں پروش کرتے رہتے ہیں میں نے پناہ اونہ کمانین شریح ہری کا درشن کیا جو پتنی روپ میں پرابت ہوئی بھیشن نندنی رکونی دیوی کے ساتھ دوارکا میں نماز کرتے ہیں نارائن روپ سے سمدر کے جل میں سوتے ہیں تتھا جو ویبوشالی بھکت پریے بھکت جنو کے آشری تتھا کلیان سو روپ ہیں میں نے اچانت آنند مغن ہو کر کے بارم بار بھگوان شری کشک کے درشن کیے ہیں اور اب پلک نیتر کے دورا ان کے پراتن شریعان کی شعبہ کا پان کیا ہے اسے میں اپنے ویشے میں کیول یہی سوچتا رہا کہ میں دھنے ہو گیا میں نے دیکھا کہ وہ سرو سمت سرو یاپی بھوت میں تتہ سب کا پالن کرنے والے بھگوان شری کشنا اپنے ہاتھ میں دو کمل لیے ہوئے تھے میں انہیں مہاتم شالی پرکاشمان آدھی پروش اہم مہان ایشر کا بارم بار سمرن کر کے اناند مغن ہو رہا ہوں جن کے وقت ستر پر کوست و منی پرکاشت ہوتی تتہ جن پر سو سو چوٹ ڈھلائے جاتے ہیں ان جردیش اور شری کشنا ہری کا میں نے ترشن کیا ہے وہ یاد ویش اور ویشنوں ویدیش یک ترچیت سے صدا تم دونوں کا سمرن کرتے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ وہ دونوں کہاں ہیں تتہ کہاں اور کون انہیں جانتا ہے ان دونوں ملکوں کو میں کب دیکھوں گا وہ کس اپائے سے میرے سامنے اپسیت ہوں گے ہاتھ میں شنکھ لیے ہوئے وہ ڈیویش اور نرنتر ایسی ہی بات سوچ رہے تھے اپنے کو کارڈاتا سن کر کے وہ ہسنے لگے اور تمہارے اپہاس میں تت پر ہوگی اس عمستہ میں میں نے انہیں دیکھا تھا وہ ڈیوڑشی نارد تتہہ یتیشت دروازہ سے بات کرتے تھے وہ منشت دروازہ کو برحمت ستر کے پدوں سے یکتر وہ دانت میں ایوانی کا ششو کو اپدیش دینے یا پڑھانے کے لیے انمت ہی دے رہے تھے اس سمیں ان بھگوان شریحری کا درشن کر کے میں نے بارم بار اس پرکار بیچار کیا میں نے ان مطروں نے یہ اساتھے کارِ ارمب کیا ہے نیپ شریشت، بھومی پال آپ سے آپ دونوں کو اس کارے کا ارمب نہیں کرنا چاہیے شریحری کر لینا ہے یہ تمہاری بات جب وہاں سماپت ہوگی تب بھگوان شریحری نے تمہیں قید کرنے کی بات سوچی تھی یہ سارا ورطانت ساتھ کی ہی تمہیں بتائیں گی جناتن کی یہ بات سن کر کے ہنس نے کبھی تھو کر کے کہا ہنس بولا ارے یو برہمن کے بیٹے یہ تمہارے مک سے کیسے بات نکل رہی ہے تینوں لوکوں کو جیتنے کی اچھا کرنے والے ہم دونوں ویروں کے آگے کہنے کے لیے کیا تمہیں یہی بات ملی ہے نیرہ ویڈھان کے گیتا شری کشنے تمہیں مایات سے چکر میں ڈال رہے ہیں ان کا درشن کر کے تمہیں من میں یہ مہان بھہم ہی اتپن ہو گیا ہے جو شنکھ چکر گدہ شانگر دھنوش اور ون ملا سے ہی بھوچیتے ہیں سب اور فیلے ہوئی یش کو دھارن کرتے ہیں سوتو اور مادھو دورا کی گئی ستتی ماتر سے جن کے باہو بلکہ کچھ پتا چلتا ہے جو اتینت عدود یش کی راشی ہیں اور اپنے پراکرم سے لوگ کو الانگ کیت کرتے ہیں جن کے چار بجائیں ہیں جو سنام سے گرے ہوئے تو تھا ورشنی اور یادا کل کے سمانت برش ہیں انہوں ورشنی ویر شری کش کا درشن کر کے تم چکر میں بڑھ گئے ہو اہو اس چکر بانی کے درشن سے آج تمہیں بھرم ہو گیا مہراج ماند متے ویپر اس سمیں بھی یہ دربتھی کرشن تمہیں چکر میں ڈالے ہوئے ہیں اس کی جو اندر جالکتہ ارثات باجیگری ہے وہ تم پر بھی پر بھاگ ڈالتی ویپر یہ تمہارا بھرم جنیت چاپلے ہی پرگت ہوا ہے اہو تم میری اور ان کی سمانتہ بتانی چاہیے تھی کہ تو تم نے ہماری لگھتا ویقت کی ہے برامن دویچریشت ایک میں ہی ہوں جس نے مترتہ کے قارن تمہارے اس انوچت بات کو سہ لیا انہی تھا کون ایسی بات کہہ سکتا ہے مند بدی برامن تمہاری جہاں اچھا ہو چلے جاؤ اس میں ساری پرتھی تمہارے لیے کھلی ہوئی ہے دویج تم بھتر پر چاہے جہاں جا سکتے ہو میں اس گوالبال کو جیت کر کے اور بہت سے یادوں کا سنہار کر کے آپ کا اپنا یگ پورن کروں گا ہمارا پہلا سنکرپ یہ ہی ہے کہ ہم یادوں کو جیتیں گے برامن جاؤ جاؤ تم دھرشت اور کٹو وادی ہو صدا میرے ساتھ رہ کر بھی شترو پکش کی سٹوٹی میں لگے رہے ہو اس لیے میں نے تمہیں دیاگ دیا سب بہت سے کشت پرابت ہونے پر بھی مجھے برامن کا ودھ نہیں کرنا چاہیے اس لیے تمہیں جیوی چھوڑ رہا ہوں برامن سے ایسا کہ کر کے ہنس نے پھر ساتھ کی سے کہا اور یادو کمار تم کس لیے یہاں آئے ہو حسن نند پتر نے تم سے کیا کہا ہے اتوا اس نے میرے لئے کونسا کر پردان کیا ہے ساتھ کی بولے ہنس شانک چکر اور گدہ دھارن کرنے مالے شرکش کا یہ ستے وچن سنو ان کا کہنا ہے کہ میں شانگر دنوستے چھوٹے ہوئی شیلہ پر تیج کیے گئے اور پینی دھار والے بانو دوارہ تمہارا سارا کر چکا دوں گا ہنس اپنی تکھی تلوار سے تیرا سر کاٹ لوں گا یہ تیرے لئے کردان کا اچھا سنگرے ہوگا مند آکمان نریپدھم اس سے بڑھ کر کے تیری دھشتہ کیا ہو سکتی ہے ناردھم جو راجہ دیو آدی دیو جگن نات سے کر لینا چاہتا ہے اس کی جیو کاٹ لی جائے یہی اس کے کر کو سماپت کرنے کا اپائے ہے شریحری کے شانگر دنوست کی ٹنکار اور پانچ جن نے شنکہ ہنکار سن کر کے کون جیویت رہنے کی آشا کر سکتا ہے تو اب ہمارے سامنے کھڑا تو ہو بھگوان شنکر سے ملے ورک کے گھمنڈ میں آ کر کے کون پروش بھگوان شریح سے ایسی بات کہہ سکتا ہے جیسے تو نے کہی ہے بلبدر آدھی ہم سبھی ویر شرکش کے ساہے کہیں پردھم تو بلبدر جی ہیں دوسرا میں ساتھ کی ہوں تیسرا کرک ورما ہے چوتھا بلوان نشرت ہے پانچوان بھروت چھٹا اپت کل ساتوان اسٹر ششتر وشارت بدھیمان تارنگ آٹھوان سارنگ نوہوی پرثوت اور دسویں بدھیمان اودھا جی ہیں یہ ہم سبھی سہایک بل پرکرم سے سمپن ہیں یہ سبھی ویر سمست یدھوں میں اپنے رچک شنک چکر اور گدہ دھارن کرنے والے دیو آدھی دیو شکش کے آگے ہی کھڑے ہوتے ہیں ان کے جو دو وکھیات پتر پر دمون اور سامب ہیں وہ دونوں بل میں اشنی کماروں کے سمان ہیں کہ اول میں دونوں ہی یدھوں میں بل کے مات سے انمت ہوئے تم دونوں بھائیوں کو مات سکتے ہیں وانی کے دیوتا جو گریش شیو ہیں وہ تو ورد دے کر کے علاقہ کھڑے ہیں تم دونوں کس کے بل کا سہارہ لے کر کے یدھوں میں کھڑے ہوئے ہو اور دھوں شبان لے کر کے شتروں کے ساتھ جوجنے کو تیار ہوئے ہو جن کے ہم جیسے سیوہ کے شتروں کے ساتھ یدھے کر رہے ہوں تھی لوگوں کی رکشہ کرنے والے انہیں جگدیشہ سے کھڑ لینے کی اچھا رکھ کر کے کون جیوی تے لوٹ سکتا ہے جو تینوں لوگوں کی رکشہ کرتے ہیں وہ بھگوان شریع کشنی یدہ ستھل میں کھڑ شانگر دھوں سے چھوٹے ہوئے پہنے بان سے تم دونوں کو عوشہ مار ڈالیں گی ان جگدیشہ نے پھر یہ پوچھا تھا کہ ہم لوگوں کا یہ سنگرام کہاں ہوگا صداحی پرنے پردان کرنے والے پشکر میں گودھن پر وقت پر مطرہ میں اتھا پریاد میں جہاں اچھا ہو مجھے اپنا بل دکھانے کے لیے آ جائیں شنک اور چکر دھارن کرنے والے شریع کشن جب جگد کے پارن میں تطبر ہوں اس سمیں کون ان کی اگیا لیے بینا سیم راستو یگیا مہا یک کے کانوش ٹھانگ کرنا چاہیے گا حتوہ تمہارے سیوہ دوسرا کون منوش ہے جو ایسی بات کہہ کرکے سکوشل اہم سکھ پورا کر گھر کو جا سکتا ہے موڑ یدی تو ایسا چاہتا ہے تو اس بھوتل پر اپہاس کا پاتر بنے گا ایسا کہہ کرکے ویر ساتھ کی ہستے ہوئے سے بھوتل پر کھڑے ہوگی اس پرکار شین مہا بھارت کے کھل با گھری منچ کی انترگت بھوشے پر میں ہنس ڈیمبک اپاکھیاں کے پرسنگ میں ساتھ کی کا واقعی وشیت ایک سو اٹھاروہ ادھائی پورن ہوگا ایک سو انیسویں ادھائی میں ہنس ڈیمبک کے ساتھ کی کے پرتی روش پورک وچن تدہ ساتھ کی کا انہیں ویسا ہی اکتر دے کرکے دوارکا کو پرس تھا بھشم پاہین جی کہتے ہیں مہاراج ساتھ کی کی یہ بات سن کرکے ہنس اور ڈیمبک کو بھی تو اٹھے ان کے نیتر روز سے چنچل اٹھے وہ سمپرند شام کو اور اس برکار دیکھنے لگے منہ انہیں جلا کرکے بھسم کر دینا چاہتے ہیں انہوں نے سماستہ شریشتہ نریشوں کی اور دیکھ کرکے اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دبا کرکے ساتھ کی کے اس مہان وچن کا سمرن کرتے ہوئے اس برکار کہا کہاں ہیں کہاں ہیں وہ نند کا بیٹا اور کہاں ہیں وہ بل انمت بل رام ستھ پرتک کے ساتھ کی پارا کشیب کرکے ایسی باتیں کہتے ہوئے بھی دونوں پھر بولے اوہ یاد اوہ کے بچے ہمارے سامنے آ کر کہ تو یہ کیا بھک رہا ہے مند آتمن تو یہاں سے نکل جا اس میں دودھ بان کر کے آیا ہے نہیں تو ایسا کٹھور وچن کہنے کے کاران تو مار ڈالنے کے یگے تھا سچ مجھ تو نلت جی ہے جو ایسی باتیں بھک رہا ہے ہم دونوں نریش اس سمپرند جگت کا شاشن کرنے کے لئے عدد ہیں منشی لوگ میں کون ایسا پروش ہے جو ہمیں کر نہ دے کر کے جیویت رہ سکے ہم سمستگوالوں اور بہت سنکھے کی یادوں کو قید کر کے ان کا سروس ان کے روپ میں گرہن کریں گے اتن ناردھام تو یہاں سے چلا جائے تم بہت انٹ شنٹ بکر ہے کم تو کیا کیا جائے دودھ بن کر کے آیا ہے اس لئے عدد ہے بھوان شنکر نے ہم دونوں کو عدد دیا ہے اور وہ ہی ہمارے اسٹروں کے بھی داتا ہیں سنگرام میں جاتے سمیں دو مہا بھوتر ہم دونوں کی رکشہ کرتے ہیں ہم لوگ اس قوالے کو جیت کر کے اپنے پتا سے راستو یگ کرائیں گے تم نے جنس آئیکوں کے نام بتائے ہیں وہ سب کے سب یدھمے اتنت ہی کائے رہیں میں رانبھویں میں سینہ سہیت ان سب کو مار کر کے پھر کیشو کو پراجیت کروں گا اس سمیں دھنوش بان دھارن کرنے والی وشال سینہ کا سنگرے کرنا ہے وہ پراہ سمسلہ توجہ آدھی سے سمپن ہوگی اس میں سستروں راتھ ہوں گے جس میں راتھ ویر آرود ہوں گے وہ سینہ گدا اور پری کا آدھی اسٹروں سے بھری پوری ہوگی اس کے پاس بہت سے اندھن ہوں گے جتھا وہ پرچور بل ایم سادن سے سمپن ہوگی ایسی بھینکر واہنی یدھ کے لیے کوچھ کریں سینہ نائگان چاروں اور سے اس کی دیکھ ریک کریں تو عوضہ رہ کر ہی چلا جا تجھے یہاں مرتیوں سے بھے نہیں ہیں نریشور کل پرسو تک ہم لوگوں کا پشکر میں سنگرام ہوگا اس سمیں ہم سمجھ لیں گے کہ شرکش ربالرام میں کتنا بل ہے تو انہیں جن نریشور کے نام بتائیں ہیں ان میں بھی یدھ کے مہانے پر کتنا بل ہے اس کا پتہ لگ جائے گا ساتھ کی بولے راجہ ہنس میں تم دونوں بھائیوں کا ورد کرنے کے لیے کالیاں پرسو بھی آؤں گا یدھی میں دوت نہیں ہوتا تو آج ہی تم دونوں میرے ہاتھ سے مار ڈالے جاتے تم دونوں کٹو بھاشیوں کو میں کالیاں پرسو کے لیے جیوت نہیں چھوڑتا منوشیوں کو دوت بننے پر بھی صدا انپم دکھ کا سامنا کرنا پڑتا ہے میں بھی اس مہان دکھ کا بہار ہو دھو رہا ہوں انیتھان نیچ نریشو میں اپنے پراکرم اور باہو پل کا گھمند دکھاتا ہوا تم دونوں بھائیوں کو مار کر کے پرم سنتوش پرابت کرتا جو اپنے ہاتھوں میں شنکھ چکرگدہ اور شانگرگنوش دھارن کرتے ہیں جن کے مستق پر مکٹ شعبہ پاتا ہے جو کالے کالے گھنگرالے کیشوں سے الانکت ہیں جن کی بجائیں بہت بڑی ہیں جو انپم شعبہ سے سمپن ہیں سمپورن جگت کی ارپتی کے قارن ہیں سمپورن ویش جن کا روپ ہے جو پرم سندر روپ سے شعبت ہیں یوگی جن جن کا دھیان کرتے ہیں جو دیتے اور دانوں کا ودھ کرنے والے پران پروش ہیں جن کے نیتر پر فل کمل ڈل کے سمان سندر ہیں جن کی انک آمتی شام ہیں جو سنگھ کے سمان بل وکرم شالی تتا ششتی پالن اور سنہار کے ایک ماتر کرتا ہیں وہ تینوں لوگوں کے گروہ بھگوان چھرکشنہ یدہ ستھل میں ٹکھے بانوں سے تم دونوں بھائیوں کا گھمن ڈچور کریں گے ایسا کہتا کہ ساتھ کی رت پر آرود ہو کر کے چلے گی اس پر کا شریف مہا بھارت کے کھل با گھری منچ کی انترگت بوشے پار میں ہنس ڈنبک و پاکھیان کے پرسنگ میں ساتھ کی کا پرتیا گھمن بشت ایک سو انیس سو آجھائی پور نہ ہوا شریف مہا بھارت کے کھل بھا گئے بھوان چھرکشت تھا یادہ سینہ کا پشکر تیتھ میں جا کر کے ہنس ڈنبک کی پرتیق شا کرنا شمپائن جی کہتے ہیں جن میجے شنیون شرمنی ساتکی نے شرکش پوری میں پرویش کر کے ان سے ہنس اور ڈنبک کا سارا سمجھات جیوں کا تیوک ہے سنایا تن تر نرمل پردکال آنے پر ہاتھ میں چکر اور گدہ دھارن کرنے والے کیشی ہنتاک کے شب نے سمست سینہ پتیوں سے اس پرکار کہا رات ہاتھی اور گھوڑوں سے یکت ساری سینہ کو دھکڑیے تیار کرو اس کے ساتھ انیکہ انیک بھیری پنو اور باجے بھی ہونے چاہیے پراس کھڑک اور پریگھ آدھی اشتر شستروں سے وحے سینہ سمپن ہونی چاہیے دھوجہ بطاکہ لنکار تتھا انہیں آوشک کرنوں سے ساری سینہ کو سجد کیا جائے تا بہت اچھا کہ کر کے شرکش کے ادھین لینے والے ان سینہ پتیوں نے سب کچھ اسی پرکار کیا وہ پروش پروار ویر کبچھ دھرن کر کے رتھ پر آرود ہو کر کے سوڑڑ دھنوش لے کر کے سینہ کے آگے آگے تیو رگتی سے چلنے لگی راجن مہا بڑی ساتھ کی بھی دھنوش ہاتھ میں لے کر کے عدود شعبہ پانے لگے ایک روڑ میں بھر کر کے آگے آگے چلے انہیں شریش ٹیم شور ویر یادہ بھی مہان آئیدھ لے کر کے سنگھ نادھ کرتے ہوئے تیو رگتی سے چل دی بھاگوان شرکشن ڈاروں کے دورہ سوچجد کیے گے رکھ پر آرود ہو کر کے بھار سہن کرنے میں سممتھ بھیانکر شانگر دھنوش اور بان لے کر کے پرستی توے اس سمیں ان کے ہاتھوں میں شنک چکر گدا بان اور اتم کھڑک شعبہ پاتے تھے انہوں نے ہاتھوں میں گوھ چرم کے بنے دستانے بھی باندھ رکھے تھے ویپی تامبر دھاری جناردن نوتن جلدھر کے سمان شام کامتی سے شعبی تھے ان کا وقس تھل کمل پوشبوں کی مالا سے آچھا دیت تھا وہ رتھ پر بیٹھ کر کے انند مگن بھرامنو کے مک سے اپنی ستتی سنتے ہوئے جا رہے تھے جہاں تہاں سوت اور ماغت اور بندی جن ان کے گن گاتے رہتے تھے ان نے ساری سینہ کو اکتھت کر کے اتر دشاکی اور پرستان کیا پانجنی شنک کو اپنے مک پر رکھ کر کے کشم نے سمپورن پرانی شکتی لگا کر اسے بڑے جور سے بجایا اس کا مہان شبد پرگٹ کر کے بھی شتروں کے بھے کی وردھی کرنے لگے شریح ہری کے بجانے پر اس شنک راج پانجنی نے مہانات کیا اس کا شبد پردھی اور اکاش میں سب اور ویاتھ ہو گیا پانجنی شنک کے اس پرکار بجائے جانے پر دوسرے دوسرے ویروں نے بھی سہسترو شنک بجائے بہت سی بھیریاں اور مردنگ بھی بجھٹھے ورشا ریتوں میں جور جور سے گرجنا کرنے والے میگھوں کی بھانتی ہوئے مردنگ آدھی باجے انپام گم بھیر سور میں بجھنے لگے اس پرکار سمست یادو سہنے کا پونیاں وردھک پشکر تیت میں آ پہنچے وہ نریف شیشت یادو ویر یدھ کھیلیے ہنس اور ڈمبک کی پرتیقشا کرتے ہوئے اس پشکر سرور کے ترد پر تھہر گئے سبھی آدموں نے وہاں سہنہ کے چھامنے ڈال دی سب لوگ اپنے اپنے لئے سبھی کریپ تک کٹی اور مٹھ آدھی میں سکھ پورا گئے اس شواشالی سرور کا دیکھ کر کے بھگوان گوبند نے بھی ان کے جل میں آچھن کیا اور وہاں رہنے والے شیشت یتیوں کو نمشکار کر کے ہنس اور ڈمبک کے آگمن کی پرتیقشا کرتے ہوئے ان کے تر پر سکھ پورک بیٹھے وہاں سب اور برہنوں کی ویر دھونی سن دے تھے اس پرکار شیمان بھارت کے کھل باکھری منج کی انترکت بھشے پر میں ہنس اور ڈمبک کے اپاکھیان کے پرسنگ میں شیرکش کا پشکر میں پرویش وشک ایک سو بیسوہ ادھائی پور نہ ہوا ایک سو اکیسویں ادھائی میں ہنس اور ڈمبک کی سہنام کا پشکر تیتھ میں پرویش پشکر تیتھ میں گئے ان دنوں کے آگے دو بڑے بڑے بھوک چل رہی تھے وہ اتنے بھہنکت کی سنہار کرنے کے لیے ادھائی سے جان پڑتے تھے انہیں اپنے سارے انگوں میں بھسم رما رکھا تھا اور وہ جو جو سے سنگھ ناد کرتے تھے ان کے للاٹ کے پرانت بھاگوں تک فیڑے ہی تریپنٹ کی دیکھا شوبہ پاتی تھی وہ دونوں ردراکش کی ملاؤں سے شوبی تھے انہیں دیکھ کر کے ایسا جان پڑتا تھا مانو دو دوسرے ردر سمپورن لوکوں کا سنہار کرنے کے لیے آگئے ہوں نیفشش ان دونوں کے پیچھے پیچھے سینکڑوں سینکے چال رہے تھے ہانسو ڈنبک کی دس اکشونی سینائیں وہاں آگئی تھی مہاراج ان دونوں کے ساتھ وہ چکر نامک پرتاکار دانب بھی تھا جو ان بالشاری بندوں کا پہلے سے ہی مطر تھا وجہ دھاری اندر بھی ان کے آگے آ کر کے ٹھہر نہیں سکتے تھے مہاراج جنمیجے دیوتاؤں اور دیتیوں کے سنگرام میں اس مہان ویر نے دیوتاؤں پر چوٹ کرتے ہوئے وہاں دیوراج اندر کو بھی پراجت کر دیا تھا پورکار میں اس وچکر نے پرباوشاری بھگوان ویشنوں کے ساتھ ہی یدھ کیا تھا اور دوارکاپوری میں جا کر کے شیشتی یادوں کو بڑا کشت دیا تھا اس سمیں یدھ اپستی تواسن کر کے کئی لاکھ پرگدھاری دانوں سے گھرا ہوا وہاں دیتی ورشنی بنشیوں سے دیش رکھنے کے کارن ہنس اور ڈمبک کی سائطہ کرنے کے لیے ادھت ہو گیا ان دنوں راکشش راج ہڈیمب ویشکر نامک دیتی کا بڑا بھاری مطر ہو گیا تھا وہی یدھ میں ان کے لیے پران بھی دے سکتا تھا راکشش راج ہڈیمب شلہ شول اور کھڑک دھارن کرنے والے دوسرے نر بھکشی راکشوں کے ساتھ ویشکر کی سائطہ کے لیے وہاں گیا مہراج اپنے ہاتھوں میں شلہ اور مرے کے لیے اٹھاسی ہجار راکشش اسے ہڈنب کے انگامی ہوں کر کے وہاں گیتے بھگوان شرکش پر جڑائی کے لیے جاتے ہوئے ہنس اور ڈمبک کی وشال سینہ وہاں سب اور سے دیت سموہوں تتا راکشوں سے مشت ہو گئی وہیں اتینت عدود اور ماہ بھینکر سینہ تینوں لوگوں کو بھے دینے والی تھی ویشکر نامک دتے کے ساتھ یہ دونوں ہنس اور ڈمبک شرکش کا انعیاس ورد کرنے کے لیے پوچھ کا تیت کو گئے ترم تر یادوں کے ساتھ ہنس اور ڈمبک کے یدھکا سمجھا سن کر کے جراسند نے ان دونوں نریشوں کی سائطہ نہیں کی اس نے سوچا کہ ایسا کرنے سے مجھے پاپ لگے گا یدھک میں جاتے ہوئے ہنس اور ڈمبک کے ساتھ وہ شیگتہ پورک پرکر میں پرکٹ کرنے والے نریش گن بھی پوچھ کرتے ہوگے ویش صاحب کے صاحب سنگھ ناد کرتے ہوئے پرس پر کہتے تھے کہ راجاؤ پہلے میں ہی شرکش کے ساتھ یدھک کروں گا اس طرح سینکڑوں نریشوں نے شرکش سے یدھک کرنے کی بات کہی اس پرکار بات چیت کرتے ہوئے ویش شرکش نریش پنیا وردہ کو پوچھ کر دیت میں جا پوچھیں تبسیا میں بڑے چڑے ریشی منی اس تیٹھ کا سیون کرتے ہیں پشکر ہی ویہ پرثم تیتھ ہے جو تینوں لوگوں میں اتینت کلیان کاری بتایا گیا ہے پردھی نار راجہ جنمیجے پشکر تیتھ اور پنٹی کاکش بھگوان شرکشن یہ دو ہی ایسے ہیں جو درشن اور شپر سے سارے پاپوں کا اچھید کرنے والی ہیں نیف شریشت پشکر اور پنٹی کاکش ان دو کا ہی شریشت منی تتھا ماہونسی دیورند سیون کرتے ہیں نیف شریشت وہ دو ہی سب پاپوں کا ناش کرنے والے ہیں وہ دونوں جہاں ایک ساتھ ہو گئے تھے وہاں وہ سب نریش اپستیت ہوئے ان سب نے وہاں ویشتیت یاشوالے پرم پروش بھگوان ویشنو حریقہ تتھا بھرمہ جی کے دورہ سیوی تر پنے ستھان پشکر تیتھ کا درشن ساتھ ہی کیا نریف شریشت جنمیجے تم بھی اپنے ماند سے پشکر تیتھ اور بھگوان چھرکش کو نمشکار کرو اہو وہاں دیتیوں راکشوں سے بھری ہی جو سینہ پہنچی تھی وہ سارے کی سارے پھر نسٹ ہو گئے اس میں شنچے نہیں ہے وہ سینہ نیکہ نیکہ بھہری پاناں جھانج اور نگاڑوں کی دھانی سے بھیاک تھی نانا پرکار کے وادیوں کی دھانی سے مشیتر راکشوں کے سنگنات سے گونج رہی تھی پجانات اس سینہ نے پشکر سروور کے تر پر پہنچ کر کے یدھ کے لئے اپستیت ہوئے دویشر شریف کشکہ ایک اور دوسرے کو درشن کر آیا اس وقت شیم مہم بھارت کے کھل بھا گھری بنش کے انترگات بھائش پر میں ہنس ڈمبک کو پاکھان کے پرسنگ میں یدھ کے لئے ہنس ڈمبک کے سینہ کا پشکر دیت میں آگبان بشک ایک سو اکیس سوہ ادھیائے پور نہ ہوا موسیقی موسیقی موسیقی